تو دوسری تیوری ہے transition state تیوری یہ تیوری فوکس کرتی ہے یہ دلچسپی رکھتی ہے صرف اس چیز پر کہ جب reactants react کرتے ہیں اور product بناتے ہیں تو اس کے درمیان کا stage اس stage میں کیا ہوتا ہے جب reactants products کو تبدیل ہو رہے ہیں تو درمیان کا stage میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں یہ transition state تیوری بتاتی ہے فار اگزامل ہمارے پاس ہے یہ دو مالیکیولز یہ اگزامل پہلے بی دے چکا ہوں اب بھی دے رہا ہوں a square plus b square یہ react کرتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں دو مالیکیول 2ab اب یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہوا a square a band a اور یہ تھا b square b band b جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب react کرتے ہیں تو یہ بنا بناتا ہے یہ reaction ہمیں دیتا ہے 2ab ایک a b یہ ہو گیا اور دوسرا a b یہ ہو گیا کچھ اس طرح سے reaction ہوتا ہے اب transition state theory اس چیز کو study کر رہی ہے کہ جب a square اور b square آپس میں مل رہے تھے a b بنایا ان ہونے تو اس کے درمیان کے stage میں یہ کیا کر رہے تھے یہاں پر کیا ہو رہا تھا اس کو find out کرنا چاہتا ہے transition state theory تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے explain کر رہے ہیں یہ ہوا وہ جگہ جہاں پر درمیان کا stage آ جاتا ہے transition state کا مطلب ہی درمیانی stage ہے transition state جو کہ beach کا stage ہو اب یہاں پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے a band a اور b band b جو react کرنا start کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو old bands ہے یہ old bands ہے old bands یہ brick کرنا start کرتے ہیں اور یہاں پر new bands یہ new bands ہے new bands یہ formation کرنا start کر دیتے ہیں اس کا formation start ہو جاتا ہے تو اب beach کا جو یہ state ہے transition state یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں یہ پرانے bands partially brick ہو چکے ہوتے ہیں اور جو یہ new bands ہے یہ partially آدھے مقدار میں بن چکے ہوتے ہیں اور اس stage کو ہم transition state کہتے ہیں اور اس سے پھر آگے جا کر product بنتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بچہ یہ transition state تیوری کہتی ہے simple اور اس کے اندر ہم پھر energies کو بھی steady کرتے ہیں اور وہ energy steady ہم اس طرح سے یہ old bands کی breaking جو ہو رہی ہے اس میں energy absorb ہو رہی ہے یہ پرانے bands جو ہے یہ جب ڈول رہے ہیں یہ پرانے bands اس کو energy absorb کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر یہ ٹوڑتے ہیں اس کی breakage ہو جاتی ہے اور جو یہ new bands ہے اس new bands کی formation میں energy evolve ہوتی ہے یہ energy نکالتی ہے old bands کو جب ہم break کرنا چاہتے ہیں دیکھو یہ marker ہے اس کو اگر میں break کرنا چاہوں اس کو توڑنا چاہوں تو میں اس کو energy دوں گا یہ energy absorb کرے گا تو یہ توڑے گا اس کے breaking ہوگی تو اس طرح سے یہ bands بھی ہیں جب یہ breaking کے stage میں آ جاتے ہیں تو یہ energy energy کو absorb کر لیتے ہیں تو یہاں ہمارا energy absorption ہوگا new bands کا جو formation ہوتا ہے یہ اس کا الٹا ہوگا وہ energy evolve کرے گا اب یہاں پر اس transition state میں transition state theory کے مطابق اس transition state میں جو energy absorb ہو رہی ہے وہ higher amount میں ہو رہی ہے اور جو energy evolve ہو رہی ہے وہ اس کے برمقابل lower ہے energy اتنی evolve نہیں ہوتی جتنی absorb ہوتی ہے so اس کا مطلب energy absorb زیادہ ہوگئی اس transition state کے اندر energy زیادہ مقدار میں چلی گئی سو اس کی جو energy ہے transition state کی جو energy ہے یہ اس reactance کی energy سے greater ہوگی ہے transition state کی energy زیادہ ہوگی reactance state کی energy کے مقابل اب جب اس سے بانڈز کی فارمیشن مکمل ہو جاتی ہے یہاں پر بانڈز کی فارمیشن مکمل ہو گئی ہے سو یہاں پر جو energy evolve عال ہوئی ہے جو energy نکل گئی ہے وہ higher مقدار میں ہوتی ہے جو energy یہاں سے نکل رہی ہے وہ higher مقدار میں ہے سو اس کا مطلب energy یہاں سے نکل گئی ہے سو اس کی جو energy ہے وہ اس transition state کے energy کے مقابل lower ہوگی اب ایک نظر دوڑاؤ اس board پر اور دہان دو transition state جو ہمارے پاس ہے اس کی energy بہت ہی high ہے reactions کے energy کے مقابل as well as products کے energy کے مقابل سب سے higher energy state وہ transition state ہے اس لیے یہ state بہت ہی زیادہ unstable ہوتا ہے اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف hypothetical ہے ہیں ہے موسیقی